موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹو فیملی کیسے ہو امید ہے اچھے ہوں گے میں بھی اچھی ہوں لپاک ہم سب اپنے گھروں میں خوش رہیں آباد رہیں میری یہی ہے دل سے دعا تو یہاں ہزبینڈ لے کر آئیتے دو سبزی لیکن میں دو نہیں بناؤں گی ایک بناؤں گی اور بناؤں گی کچھا پپیتا اور گوشت میں ڈالوں گی میں اس کو تو ہمارے گھر پہ نہیں کھاتے لیکن ہزبینڈنا سب ہی سبزیاں کھاتے ہیں تو وہ پھر سب ہی لاتے ہیں تو میں پھر بنا دیتی ہوں پھر میں بھی کھانے لگی ہے سنی ہے کہ میں نہیں کھاتی میں بھی کھا لیتی ہوں تو یہاں جی آج کچھا پپیتا بنے گا ہمارے کھانے میں اور یہاں جی آج میں نے سوچا چلو کچھ شیئر کروں آپ کے ساتھ اگر پورے دن کا روٹین شیئر کروں گی تو یہ نہیں شیئر کر پاؤں گی تو یہ میری شادی کی چھوڑی تھی تو میں نے کہا بینگلز چھوڑی جو بھی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں جیسی بھی ہے تو یہ میری شادی کا چھوڑی کیس یہی کا تھا اور میرے گھر کا تنا وہ میرے سے لوک لگ گیا تھا میں نے وہ توڑ دیا تھا اور یہ میرا یہی کا ہے تو یہاں پر جیس میں میری لہنگے کی چھوڑی ہے سارکی ہے سوٹ کی ہے اس طرح سے ہے اچھا وہ میرا چار ڈنڈوں کا تھا اور یہ میرا تین کا ہے تو اس میں زیادہ چھوڑی آتی تھی بہت زیادہ آتی تھی اس کی وجہ سے پھر مجھے پریشانی ہو گئی تھی جیسے وہ مجھ سے ٹوڑ گیا تھا پھر مجھے بہت پریشانی ہوئی مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے کیا کر دیا لیکن جانا ضروری تھا اور ٹائم نہیں تھا اور لانے کا بھی ٹائم نہیں تھا تو پھر میں نے اس کا کام تمام کر دیا تھا جی لیکن غلط بات ہے جلد بازی میں کوئی بھی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تو یہاں جی بس میں آج اس کی صفائی کروں گے کافی ٹائم ہو گیا میں نے صفائی نہیں کی تھی اچھا مجھے نا شادی وغیرہ میں چھوڑی پہننا کا بہت شوک ہے بہت زیادہ لیکن ڈیلی میں میں پہنتی نہیں اچھا جب میں اپنے مائی کے جاتی تھی تو میں بس کڑے گولڈ کے یا ویسے پہن کے چلی جاتی تھی تو امی کہتی تھی چوڑی پہنا کرو مہندی لگایا کرو تو بس امی کی سن لیتی تھی کچھ بھی نہیں کہتی تھی کبھی کبھی پہن لیتی تھی لیکن اب ایسا لگتا ہے یہ امی کہتی تھی تو پہننی چاہیے تھی مہندی لگوانے چاہیے تھی اتنا دکھ سا ہوتا ہے جس بات پہ ہم نے اپنی امی کی عمل نہیں کرا تو بہت دکھ ہوتا ہے اللہ بس میں امی کا نام لے کے میرا سب بہت سور بھی نہیں ہوتی اور آپ سب میری امی کے لئے اور میری ساز کے لئے دعا کرنا اور اب میری امی کو ایک سال ہو جائے گا بس ہر ٹائم میرے دل دماغ ذہن میں سے میری امی نہیں نکلتی کسی بھی ٹائم اٹھتے بیٹھتے اور میری بیٹی تو اتنا دھیان رکھتی ہے کہتی ہے ماما بس رونا مت ماما یہ مت کرنا وہ مت کرنا بس وہ میرے پاس رہتی ہے جب بھی میں امی کا نام لیتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے آنسو تو آتے ہی ہیں تو میری بیٹی نہ فوراں کھڑی ہو جاتی کہ ماما نہیں آپ سے میں نے منع کرانا بیٹیاں ہوتی ہیں اتنی اچھی اتنی پیاری ماشاءاللہ اللہ پاک ان کے نصیب اچھے کرے بیٹیوں کے اور جی یہ میری شادی کا کر رہا ہے اور آپ کو بتانا ہے میری شادی کو کتنے سال ہو گئے اور یہ میری ڈریسنگ کا ہے تو یہ نا میرے سے ہی نکل گیا تھا لوز ہو گیا تھا تو پھر ایس بیٹ نے کہا اب مت لگانا اسے اب بچے ہیں ان سے نکل جائے گا ان کے لگ جائے گا تو پھر میں نے نا اسے یہاں ہی پر اٹھا کر رکھ دیا تھا تو جی بس میں سوچی تھی آج نا آپ کے ساتھ اپنی چوڑے ہی شیئر کروں گی اور ولاغ نہیں بناوں گی اور بناوں گی نا تو پھر تو اسی لیے میں نے سوچا چلو آج یہی شیئر کرتی ہوں اچھا کچھ چوڑی میری ابھی کی ہیں جو مطلب میں نے شادی میں پہنی تھی اور زیادہ میری شادی کی ہیں اپنی میری شادی کی تو میں نے کہا کیوں نہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا کچھ نہ ایسی ہو رہی مطلب ان کے سیٹ بگڑ رہے جیسے میں ایسا کرتی ہوں دوسری چوڑی ہوتی ہیں ان میں میچ کر کے لگا لیتی ہوں کبھی جاتی ہوں کیا ہی پر جیسے ملانے کی چوڑی ہوتی ہے تو میں اس طرح کر لیتی ہوں تو کچھ نہ سیٹ بھی گڑ رہے ہیں تو یہ مت کہنا کہ سسٹر آپ کی کیسی چوڑی آپ پہ سیٹ بنانے نہیں آتے تو بس میں اسی طرح سے پہن لیتی ہوں اچھا جی میری شادی کی چوڑی میرے گھر کی ماشاءاللہ زیادہ تھی یہاں کی بھی تھی یہ چوڑی کیس تھا لیکن میرے گھر کی بہت زیادہ تھی الگ سے میرے چوڑے بھی تھے ہر سوٹ کی چوڑی تھی ماشاءاللہ سب کچھ بہت اچھا تھا انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کے ساتھ اپنی شادی کے لیں گے شیئر کروں گی وہ کافی دور ہیں اس لیے میں نہیں شیئر کر پاتی تو یہ جی چوڑی ہے تھی میں نے کہا چلو یہی شیئر کرتی ہوں آپ کے ساتھ اور آپ کو بتانا ہے کیسی ہے سسٹر کیسی لگی تو اچھا میں یہ سوچی تھی جو میری چوڑی خراب ہو رہی انہیں میں نکال دوں گی اور جو میری صحیح ہیں انہیں میں رکھ لوں گی اور کچھ ہے میں نے کہا میں ڈیلی میں پہن پہن کے توڑ دوں گی ہز بینٹ کہتا ہے پہن لو بچے بھی کہتا ہیں سارا کہتی سارا کہتی ماما تیار ہو جاؤ تو مجھے سچ یقین کرو میں اپنے فیس پر ایک کریم بھی نہیں لگاتی اتنا مطلب مجھے آلس ہے اور مجھے گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو مجھے یہ چیزیں سب اچھی نہیں لگتی میں کبھی بھی میکم نہیں کرتی کبھی بھی صرف شادی میں کرتی ہوں اگر میں کہیں لوکل میں بھی جاتی ہوں تو پھر بس میں سمپل سی کس طرح بتاؤں آپ کو ہوگے کہ کیسی ہے میں ہلکی فلکلی بسٹک لگا لیتی ہوں آنکھوں میں کاجل لگاتی ہوں اس کے واجی میں کچھ نہیں لگاتی کیونکہ مجھے کریم سے اتنی پریشانی ہوتی ہے مجھے اتنا پسینہ آتا ہے پھر مجھے اچھی نہیں لگتی اور وہ میکم نا مجھے اچھا نہیں لگتا ہے جو مطلب کر کے اور پھر وہ نا پسینے سے بھیتا ہے وہ میکم میں بلکل پسند نہیں کرتی اس لئے مجھے اچھا لگتا ہے کہ کہیں جا رہے تو سمپل چلے جاؤ اصلیتی تو دکھتی ہے کوئی بات نہیں دکھنے دو اور گرمی میں نا شدید گرمی میں تو میں کہیں جانا پسند ہی نہیں کرتی میں سوچتی ہوں کہ ہی نہ جاؤ لیکن میں اپنے مائے کے تو ضرور چلی جاتی ہوں اور وہ تو میرا اب خلال کم ہو گیا کیونکہ بچے سکول جاتے ہیں تو اب تو میں کمی سے جاتی ہوں پہلے میں رہ کر آتی تھی کافی ٹائم مطلب بیس دن پچیس دن ایسے میں رہ کر آتی تھی اور جلدی جلدی جاتی تھی لیکن جیسے بچے سکول جانے لگے پھر میں نے کم کر دیا اب نہیں جاتی بس امی بیمار تھی تو پھر امی کے اس میں چکڑ لگے تھے کافی تو بس جی اب تو امی چلی گئی اب تو بس دلی نہیں کرتا جانے کو ہے سب میں اللہ پاک سب کو رکھے تندرستی کے ساتھ گھر ہر بھرا رکھے یہی دعا ہے میری میری امی کا گھر ہستہ مسکراتا رہے اور ساتھ میں جی ہمارا بہنوں کا بھی سب کا تو یہی ہے میری بس دل سے دعا اور جی یہاں پر جی میں نے اسے سیٹ کر دیا تو اپنے ڈریسنگ کو اس طرح سے کیونکہ کافی ٹائم بات کر رہا تھا اچھا اس میں مجھے بچھانی تھی وہ لیکن میرے پاس وہ نہیں تھی تو میں نے کہا چلو فیڈ لاؤں گی پھر ایسے ہی بچھا دوں گی پہلے میں نے اس پر بچھا رکھی تھی ایسی بلیک کلر کی وہ خراب ہو گئی تھی میں نے اسے نکال کے فیک دی تھی اور یہ میری سارا کا ڈبا ہے میک اپ کا اور یہاں پر سب سیٹ کر دیا تو میں نے اس دیکھو اور میں نے لاسٹ میں پچھر لگاؤں گی تھم نیل پر جو میں نے مطلب چوڑی پہن رکھی میں دکھاؤں گی آپ کو اور یہ چوڑی مجھے فیک نہیں ہے تو میں نے ایک ڈبے میں کر دی یہ بچوں کے شوز کا ڈبا ہے میں نے کہا چلو اس میں ہی کر کے ایک ساتھ ہی ڈال دوں گی باہر مطلب ہے رات میں ہی جاتا ہے ہمارا کچھرہ صبح میں تو یہاں پر ساف ملتا ہے سب ہی جنگہ ایسا ہی ہوتا ہے رات میں ہی ڈلتا ہے اور صبح تو لے جاتے ہیں تو یہاں جی یہ میرا جھوڑا تھا یہ بھی شادی کہی تھا تو یہ ڈبا کچھرہ نکلا شیئر کرنا کمنٹ کرنا چینل پر نہیں ہے تو لازمی سسکرائب کرنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ساتھ میں جی مجھے بھی بہت سائی دعا دینا میرے بچوں کو بھی ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں اور انسسکرائب مت کرنا پلیز سسکرائب کرنا فل ووچ کرنا اللہ حافظ